سر میں ایک یہ کہوں کہ آپ کو اللہ سیر دے ایسی مذہب دے چیزیں اور لے کر آئیں اور ہمیں کھلا دے جائیں ہم آپ کیلئے دعا ہی کر رکھیں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں مولانا کا مطلب ہے کہ اگر گھر تک بھی پہنچا دیں تو بہتر ہے روزانہ ایک یا دو ہیٹر میں آپ نے وینڈیز کا نام سنا ہے وینڈیز وستنڈیز کوئی دن ہوگا وردیز بولتے ہیں بولتے ہیں وردیز کر لو وینڈیز یہ شہر ہے کوئی کانا ہے کوئی رسٹورنٹ ہے یہ ایک ریسٹورنٹ ہے امریکہ پتہ نہیں میرے داندھا تھا یہ جس کا نام ہی بھنڈی رکھا تھا اس کا کھانا ہی بھنڈی ہوگا شاید برگر کا ایک اقسام ہو سکتا ہے شوڑ بی رونگ بٹ جی ہم تیار رہ تیار لے کی آواز اس کا نام ہے سپائسی چکن سینڈوچ سپائنٹی چکن برگر سینڈوچ ہمارے ہاں تو برگر تو برگر یہ ٹوپی والے جتنے یہ اوپر نیچے ٹوپیاں ہوں گی نا یہ برگر ہی پھیلیں گے اس میں زیادہ تو کوئی چیز ہی ڈالتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ کیا ہے اور کیا میونیز یہ بھی چیز جیسا ہی ہوگا ہے اور کیا جیسے کہ ہم گوشت کے شونکی نا اور یہ بھی گوشت بھی بھرا ہوا ہے وینڈیز ایک انٹرنیشنل فاسٹ فود ریسٹورنٹ ہے یہ چیز ہزار سے زیادہ برانچی سے چیز ہزار سے زیادہ برانچی سے سینڈوچ کو کھائیںз پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن آنے کیا یہ اسی لیے اس لیے بہ Albert اھم اھم شروع میں تو ایک نیوالہپرگر کا میرے سنیلیا جاتا تھا دل ہی نیگا تھا لیکن ابھی میں اس کے عادی ہو گئی ہوں تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اچھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈیو تھومس انہوں نے انیس سو انتر میں وینڈیز کا پہلا برانچ کولا کیف سی کا بھی مرد ہے میڈولنز کا بھی مرد ہے وہاں اورتوں کا کوئی برانچ برانچ نہیں بناتے ہیں کیا سہداری مردی ہیں انہوں نے ریسٹران کا نام اپنی بیٹی کے نام پر رکھا جن کا نام تھا وینڈی اچھا چلو پھر دیٹس گوٹ میں تو بلتے ہیں نہیں دیتا تو سہی اپنے لڑکے کا دے دے بھائی مجھے تو بہت پسند لڑکی کا لام دیا اپنے بیٹے چھوڑ کے بیٹی چھوڑے بیٹی چھوڑے کئی لوگ آج جوتے ہیں بلتے ہیں ابھی اپنی جوان لڑکی کا ہوتل کا نام دے بولنے آلے بہت کئی ہیں یہ تمہارے بھراری کا حساب ہے بھراری کا حساب نہیں بہت کھائی ہیں بہت کھائی ہیں لیکن میں سوچا ہوں یہ ان سب سے ارہگی میبو بھائی اپنے پیسوں سے کبھی کھایا ہے سر یقین کہ وہ نہیں کھایا ہے برگر تو ویسے اچھا ہے آلو چپس مجھے بہت پاسا لائی بہت کھائی ہیں بہت کھائی ہیں اس کا نام ہے بیکنیٹر میں نے کہا وہ نہیں ہوتا ہے وہ ہی پہنگنے والا تو نہیں ہنگرنیٹ ہنگرنیٹ بسم اللہ یہ ہے ہنگرنیٹر میکنیٹر ہنگی ہے وہ میریہ رائے گی مزا ہی آگیا بھئی بہت کھائی وہ چیز پر گوشت ہے پھر سے واپس یہ چیز لگائے پھر واپس ہوڑا بہت کھائی پھر واپس ہونڈ پابکت ہے اچھا یہ تب لانچ ہوا تھا جب وینڈیز کے مالک کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت ریسٹرانٹ اچھا نہیں چل رہا تھا اور جب یہ لانچ ہوا تھا دو مہینے کے اندر بیکنیٹر ٹھائی کروڑ بار بکھا کھاؤ نا ابھی شرم دکیوں ہو نا اندر جا کر پھٹے گا نا ہی تم کھا لو شاید پھٹ جائے پھر اچھا وہاں کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ویسٹ ویجینیا ویسٹ ویجینیا وہاں کے ایک شخص نے بیکنیٹر کے اندر نشاہ سمگل کرنے کی کوشش کروڑا نشاہ کون سا اصل ہو کیا نشاہ کرتی ہے شرخ افیم گانجا ات قسم کی ہوتے ہیں یہ گاڑیوں کو کھاڑتے ہیں اسی میں رکھتے ہیں پھر اس کو ویلڈ کرتے ہیں اور جو کالین ہوتے ہیں یہ کالین ہے اس پر بچھنکار دے کر ان کو پھینک دیتے ہیں پھر کالین کو فولڈ کر کے بھئی میں اپنے رشتہ داروں کے لیے لے کر جا رہا ہوں کوئی تلاش ہی نہیں کرے گا وہاں پہ جا کر پھر اس کو وہ نہیں ہوتا یہ سپائی ویلڈا مشن اس میں یوں کر کے اس کے ڈس مین میں آئے گا پھر وہاں سے نکال کر پھیلی میں ڈال کر لے کر جائے گا پولیس والے غریب بھوج والے غریب بس کرتے ہیں مگر یہ اشاری بہتا ہے خاص اچھا نہیں رہا دو تین دو گوشت ایک ساتھ دو بہت شاہی ایک ساتھ کیسے ملتے ہیں مزی سے بھرپور ہے سر ویلکول یہ بھرگر کا ہے یہ گوشت کا ہے میں تو سمجھے لازمان یہ وینڈیز اپنا بھرگر کا کمپنی ہے شورو میں اب میری یہ لے کے گئی بڑی اور چھوٹی آپ نے ادھر رکھو ایسے کونسی دور ہے ہمارشے ادھر دیکھ رہیوں صبح سے کچھ ادھر دیکھو ادھر بھی دھیان رکھو اس کا نام ہے چوکلیٹ فروسٹی یہ کی وصورت ہے وینڈی یہ ہے یہ ہے وینڈی یہ ہے وینڈی اچھا اس کا نام واہ رہا رہا نسیب آبی روک جانا خود کا نام لے رہی ہے خود کا نام لے رہی ہے آسکرین دیکھے پانگل ہوگی رہا نسیب کن کا سب سے پرانا ڈش آپ نے پرانا باتایا بتانیاب جسانا یہوں پرانا رکھا وہی فروڈ ٹی باتا ہے فروسٹی فروسٹی میں نے چھائی کا زائی کا اچھا تو لاسٹ میٹی ہے تو کچھ نہ کچھ ادھٹی کا زائی کا دے گا ادھر اپنا لے لے اور میرا بھائی یہ دیکھ میرا چمچ اگر میرا بازو یہاں سے ادھر ایسے ہلتا ہوا نظر آیا آپ کو جو سازا آپ کو دینی ہے مجھے دے دیں یہ تو چاکلیٹ بہتا ہے میرا ہاتھ ادھر میرے پاس ہے اب چمچ کی مرضی یہ کہیں بے جا کے گوسے گوشت برگر اس کے ساتھ میتھا ہو جائے تو میں سبید رہا ہوں نیلے پہ دہلا واہ بہی بہا ایسے لے کرو اس کو کہتے ہیں نیرسٹورنٹ والے چیزیں بھائی مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا چاکلیٹ ہے زیادہ میتھا ہوتا ہے یہ میتھا نہیں ہے اور یہ اتنا میتھا بھی نہیں ہے دود کی مہیک اس میں آرہی ہے وینڈی سال میں تیس کروڑ فراسٹی بھیجتے ہیں اس کروڑ واقعی سچے ایسی چیز ہے کہ تیس کروڑ پھر بھیجتے ہیں پھر بھیجتے ہیں میں کسو پچاس کروڑ بھیجتے ہیں میں تو بولیوں اللہ کرے اس سے بھی سادہ بھیجتے ہیں کاروبار چلے بکتی 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 میرے گھوں تک آئے سر میں ایک کہوں کہ آپ اللہ سیدے ایسی مذہب چیزیں اور لے کر آئیں اور ہمیں کھلا دے جائیں ہم آپ کے لئے دوا ہی کریں گے اللہ آپ کو خوش رکھی شاد و آباد رکھی مولانا کا مطلب ہے کہ اگر گھر تک بھی پہنچا دیں تو بہتر ہے روزانا ایک یا دو جیٹے میں ان کے بارے میں ذکر سنا وہ بھی اچھا لگا ہے ان کے کھانے مجھے بہت پسند آئے برگر بھی ان کا بہت اچھا تھا اور آسکرین تو آئے ہائے وینڈیز بھئی زبردست چیزیں ہیں ان لوگوں نے ہم نے تین چھک گئے لیکن تینوں ہی زبردست ہیں لیکن برگر کے سیز بھی زبردست رکھے ہو گئے تھے میک ڈالنگ جو رسیورنٹ ہے جو میں نے خود آردر دیا تھا وہ بہت اچھے لگے بہتر سے بہتر مجھے لگا میک ڈالنڈڈ والوں کی چیزیں دردست نہیں ہیں ایسا برا نہیں کہ سکتا لیکن یہ بھی کم نہیں ہے اس میں گوشت زائے کا شاید مقابلہ اس کا ٹف ہو سکتا ہے ہم نے ایک اسکول کو لائے لڑکیوں کے لئے آپ لوگ ہمارے ساتھ تابند کریں جی ناظرین آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اور کمن بھی اپنا رائے ضرور دینا آپ لوگوں کو اس ریسٹورنٹ کے کانا کیسے لگیں بیٹا